بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تقریباً ایک مہینہ پہلے ایک ایسی خبر جس کو سن کر اوورسیز جو پاکستانیز ہیں ان کے دلوں کو کافی ٹھز پہنچا وہ کافی زیادہ پریشان ہو گئے یہ خبر سن کے کہ بھئی وہ ایسی ایک کنٹری میں موجود ہیں جہاں پر ان کے پاس پاسپورٹ بھی نہیں ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے رہنے کے لیے اسائیلم بھی اپلائی کیا ہوا ہے پھر ایک ایسی خبر ان پر آ جاتی ہے کہ بھئی ان کا جو پاسپورٹ ہے وہ بین کر دی جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اسی ٹوپی کو لے کر کل ایک جو ڈپٹی پرائیم منسٹر ہیں اور اس کے علاوہ جو منسٹر ہیں سینیٹر ہیں فورن افیر کے محمد اسحاق ان کے درمیان میں ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے اب اسی ٹوپی کو لے کر کہ بھئی جو آپ نے پانچ جون دو ہزار چوبیس کو یہ فیصلہ کیا تھا کہ بھئی آپ نے ان اوورسیز پاکستانیوں کے جو پاسپورٹ ہیں وہ منسوخ کر دیئے ہیں بین کر دیئے ہیں جنہوں نے کسی ایسی کنٹری میں اسائیلم اپلائی کیا ہوا ہے تاکہ وہ وہاں کا پاسپورٹ حاصل کر سکے وہاں پر جو ہیں وہ ڈاکومنٹس وغیرہ حاصل کر سکیں تو آپ نے کیا کیا ہے ان کے جو پاسپورٹ ہیں پاکستان کے وہ بین کر دیئے ہیں اسی ٹوپک کو لے کر ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے اگر میں اس سارے کا سارے جو جو ٹوپک ہے اس کا ٹو دا پوائنٹ بات کر سکو تو یہاں پر ہمیں یہ شو کرتے ہیں کہ پاکستانی گورنمنٹ نے حال ہی میں ایک ایسا فیصلہ کیا کہ بھئی جو پاکستانی اوورسیز میں موجود ہیں اور انہوں نے آرڈی اسائلم اپلائی کیا ہوا ہے اور وہاں پر وہ رہ رہے ہیں یا پھر اپلائی کیا ہے یا پھر وہ آرڈی اسائلم پر رہ رہے ہیں دونوں صورتوں میں کیا ہوگا ان کے جو پاکستان کے پاسپورٹ ہیں وہ بین کر دیے جائیں گے اب یہاں پر یہ جو لائن شو کرتے ہیں it was decided to reserve the policy decision like آپ کو یہ جو پاکستان گورنمنٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ بھئی پاکستانی جو اوورسیز میں ہیں ان کے پاسپورٹ بین کیا جائیں گے جنہوں نے اسائلم اپلائی کیا تھا یا پھر اسائلم پر رہ رہے تھے ان دونوں صورتوں میں یہ جو جو پاکستانی گورنمنٹ نے لیا تھا یہ واپس لے رہے ہیں it was decided to reserve the policy decision with immediate effect and to withdraw the circular of 5 جون دو ہزار چوبیس جو پاکستانی گورنمنٹ نے فیصلہ لیا تھا اب کیا ہوا ہے اس کو واپس لینا پڑ گیا ہے اور اس کے نیچے ہمیں یہ والی جو لائن ہے یہ شو کرتا ہے issuing related to delays in issuance of passport to پاکستانی living abroad where also discussed secretary interior and director general in past like passport جو ہیں ان کے درمیان میں یہ ایک اہم میٹنگ ہوئی تھی اور اس کے علاوہ اب انشاءاللہ آنے والے پنتالیس دنوں کے اندر اندر آپ کا جتنا بھی معاملہ ہوگا وہ حل کر دیے جائے گا آپ کو passport بھی issue کیے جائیں گے اور فوراں سے پہلے بھی issue کیے جائیں گے to the point بات کی جائے تو بھئی جو پاکستانی گورنمنٹ میں حال ہیل میں جو فیصلہ لیا تھا کہ بھئی پاکستانی جو پاکستانی asylum میں رہ رہی ہیں یا پھر اس کے علاوہ asylum apply کر چکے ہیں ان دونوں صورتوں میں پاسپورٹ بین ہو جائیں گے یہ جو فیصلہ کیا گیا تھا اب اس کو واپس لے لیا گیا ہے اب انشاءاللہ آپ کے جو پاسپورٹ ہیں وہ بھی بنیں گے اور فوراں سے پہلے بنیں گے آپ سب کے قیمت وقت کا بہت بہت شکریہ اللہ نگہیبان السلام علیکم